السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب بھائی بہن جنت کے خواہاں ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کریں کیا عمل درکار ہے جنت میں آلہ سے آلہ مقامات پانے کے لیے کیا کریں جنت میں زیادہ سے زیادہ نعمتیں پانے کے لیے کیا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے اپنے ایمان کو استقامت دو اپنے ایمان کو مضبوطی دو اور پھر اس ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرو نیک کام کرو اور حق کے ساتھ کھڑے رہو صبر کے ساتھ رہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو اپنے گناہوں کی اور جو کوئی بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور شرط یہ ہے کہ مومن ہو مسلمان ہو ایمان والا ہو اللہ اکبر تو کبھی کیا ہوتا ہے اس روح قرآن میں ایمان کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے کبھی بعد میں ذکر کیا جاتا ہے کبھی پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ کہیں یوں ذکر کیا جاتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَا وَهُوَ بُؤْمِنٌ کہیں ایمان کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے لیکن شرط کے ساتھ کہ امرے سالح ایمان کے تابع ہوگا تو پھر کیا ہوگا فَوْنَانْكَ يَدْخُنُونَا الْجَنَّةِ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے وَلَا يُظْنَمُونَ نَقِيرًا اور تِل بھر بھی نقصان نہ انہیں دیا جائے گا تو اب قرآن کریم تو بڑا واضح ہے نیک عامال کے معاملے میں اب نیک عامال کیا ہے اب یہ نیک عامال ہم خود نہیں بنا سکتے کہ بھائی کسی نے یہ چوس کر لیا کہ میں خیرات دوں گا بس یا صرف درود پڑھوں گا بس نہیں نہیں فرائض کی تکمیل ضروری ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کتنے لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں تارکین تارکین سلات ہیں نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں کروڑوں لوگ رہتے ہیں لاکھوں بھی مسجدوں میں نہیں آتے اللہ اکبر ربنے رب کو کیا جواب دوگے یار کیا جواب دوگے یہ کیسی محبت ہے کہ تم مدنی پاک نے جس چیز کو کہا ہے کہ کرنا ہے وہ تو تم کرتے نہیں اور محبت کے دعوے دار ہو محبت کے دعوے دار ہو اور جو چیز ضروری ہے وہ نہیں کرتے چھوٹی سی مثال اس کی لے لو تم کہیں دفتر میں کام کرنے جاؤ اور تمہارا باس کہے کہ بھائی تم نے چائے بنانی ہے یہ تمہارا کام ہے تم ایک تو دفتری نہ جاؤ پھر امید کرو کہ نوکری بھی بندی رہے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا یا نوکری پر جاؤ تو چائے نہ بناو پر واقعی سارے کام کرو تو بھی تمہاری نوکری بندی رہے گی نہیں رہے گی تو جو کام تمہارے ذمہ فرض ہے وہ تم نے آدھا کرنا ہے فرائض سے نہیں باگ سکتے تم اس لیے محنت کرو نیک عامال پر محنت کرو لوگوں کی نوافل پر زیادہ نظر ہے فرائض پر کم نظر ہے پہلے فرض ادا کرو سنتیں ادا کرو پھر نوافل ادا کرو نفلی روزے رکھنے کا شوق ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ارے بھائی بغیر نماز کے روزہ کیسے قبول ہوگا نہیں ہو سکتا تو اس لیے نیک عامال خود نہیں بنا سکتے ہم کہ بھئی یہ کر لیں گے وہ نہیں کریں گے وہی کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الحشر میں کہ دیکھو لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ جنت والے تو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں انہوں نے تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جہنمیوں والے کام نہ کرو جہنمی نماز نہیں پڑھتا تم تو مومن ہو تمہیں تو نماز پڑھنی چاہیے تو لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون اور معاملہ یہ ہے کہ جنت والے ہی مراد کو پہنچے ہیں فائز ہیں جیت گئے ہیں یہ اللہ اکبر اللہ اکبر یاد کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک دن آئے گا سوچو ذرہ اس پر جس کو قرآن کہتا ہے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا تمہارے نہ تمہارے بچے کام آئیں گے تمہارے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر اسی لئے تو دل پر بڑی نظر ہوتی ہے سوفیہ کی ضروری ہے دل کا سلامت رہنا بڑا ضروری ہے اس کی اندر نفرتوں کو قدورتوں کو حسد کو بغض کو عناد کو کیسے جمع کر کے پھر قلب سلیم رکھو گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعُزْلِفَتِن جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اور قریب لائے جائے گی جنت کن کے پرہیزگاروں کے اللہ اکبر اور اس کا عالم کیا ہوگا وَمَسَاكِنَ طَيْمَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْن اور پاکیزہ محلوں میں بسنے کے بعد اللہ اکبر اگر وہ زندگی چاہتے ہو تو یہاں محنت کرنی پڑے گی یہاں محنت کرنی پڑے گی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ محنت کی توفیق ادا فرمائے اور ایسی محنت جو قبول ہو ایمان کے ساتھ تو دیکھو اللہ تمہارا رب خود فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف اور کیسی جنت ہے اللہ اکبر وَسَارِعُوا دوڑنے کو کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْضُ هَسَّمَا وَآتُوَا الْأَرْضُ جس کی چوڑائی اس میں ارد و سما سما جائیں اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے لئے تیار کی ہے پرہیزگاری جو ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں بڑی ضروری ہے پرہیزگاری کیا ہے یہ اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے نفس کہتا ہے چھوڑو یار نماز نہیں پڑھنی ہے نا نماز پڑھنی ہے کہتا ہے یار تھوڑی دیر سے پڑھنی ہے کہتا ہے نا ابھی پڑھنی ہے اللہ اکبر وہ کہتا ہے چلو یار فرض پڑھو چھٹی کرو سنتیں بہت زیادہ ٹائم لیتی کہتا ہے نا سنتیں بھی پڑھاؤں گا وہ کہتا ہے یار بس سنتیں پڑھ لیں فرض پڑھ لیں کافی اب یہ دو رکعات نفل کی کیا ضرورت ہے کہتا ہے نا نفل بھی پڑھاؤں گا تجھے تب تک پریزگاری حاصل نہیں ہوگی کیا فرق پڑھتا ہے اور بڑی خوبصورت لڑکی جاری ہے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا دیکھ ہی رہا ہوں نا میں کچھ زنہ شنہ تو نہیں کر رہا نا کچھ اس کے ساتھ آدھ بات تو نہیں پکڑڑا تو کیوں دیکھ رہا ہے دیکھ کیوں رہا ہے بھائی تو کیوں دیکھ رہا ہے تو کیوں لذت حاصل کر رہا ہے اللہ اکبر تمہارے گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو کوئی دیکھے لذت حاصل کرنے کے لیے تو تمہارا تو خون کھال جائے گا تو پھر دوسرے کی عزت عزت نہیں ہے نا سوچو پھر یہ کام بھی کرتے ہیں ہم اور ماشاءاللہ سبحان اللہ ادھر جو ہے وہ دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں اور پھر امیدیں بھی بہت ہائی ہیں اور معافی شافی بھی نہیں مانگتے گناہوں پہ معافی شافی بھی نہیں مانگتے گناہوں پہ اور عجیب آوہ ہے بڑا ہے پریشان اور حیران ہوتا ہوں میں یہ مسلوان کس طرف جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے اور سب جنت کے طالب ہیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے معاف کرنے والی اس کی ذات ہے پر تم کچھ کرو بھی تو سئی نہ تمہیں صرف جانوروں کی طرح تو نہیں بھیجا کہ پھرتے رہو چرتے رہو اور پھر چلے جاؤ تو خدا کے لیے خدا کے لیے نظر کرو اپنے عمل پر آؤ اس رب کی طرف جو بڑا غفور الرحیم ہے جو بڑا غفور الرحیم ہے اس لیے کہا اس نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا ارے اس کے لیے دو جنتیں ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے سینوں کا تاج ہے لیکن اس عشق رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ فرمان رسول پر عمل ضروری ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُونَ فَأَوْلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَائِكَ رَفِيقًا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اللہ اکبر صلو علی محمد وعلی آل محمد صلو اللہ علیه وسلم لا الہ الا انت سبحانکا اننا کنا من الظالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلو اللہ علیہ وسلم